ہاتھ یہ کہتے ہیں کہ خیال کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے میں پاکستان بنا ہے سن سینٹاری کی بات میں پڑھتا تھا کالج میں تو میں کفرسی ففتیر میں تھا تو ففتیر میں آدمی بہت لائک ہوتا ہے اس سے زیادہ لائک تو دنیا میں اور کوئی ہوتا ہے ہی ہم یہی سمجھتے ہیں تو میرے والد کو اور میرے ماموں کو خاص طور پر میرے ماموں کو اس بات کی بڑی خاش تھی کہ میں نماز پڑھا کروں چنانچہ وہ دونوں بیچارے اپنے اپنے طریق میں کوشش کرتے تھے لیکن میں اتنا پڑھا لکھا تھا میں کہتا آرگومنٹ کرتا تھا کہ یہ نماز نہیں کرتا اللہ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ جیسے پڑھے تھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں نہیں تو مجھے پکڑ کے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے جو ہمارے شہر لاہور میں ایک نیلہ گمبت کی مسجد کہلاتا تھا تو وہاں وہ بیٹھے تھے اور لیکچر دے رہے تھے اور ان کے پاس تین پیو کی گاڑی تھی جو ہاتھ سے ایسے چلتی چل نہیں سکتا اور ان کا ایک ٹانگ جو تھی ڈھکی ہوئی تھی اس کے اوپر کو بڑی خوفناک بیماری کا حملہ تھا جیسے گمبیر ہوئے رہے کہتے ہیں اور اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا تو میرے والد نے کہا جی یہ میرا بیٹا کہنکہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے لائک تو ذہین خوبصورت فتین لگتا تو ان نے کہا جی آپ اسے تک کہنکہ نہیں پھر کسی دن آئیں گے تو تلقین کریں گے آج موقع نہیں ہے تلقین کرنے کا اور تلقین زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے یہ آتا رہے ملتا ملاتا رہے تو مجھے ان کی شکتیت نے بڑا متاثر کیا دیکھیں میں نے ان کی بات نہیں مانی نوجوانوں کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے ایسے کرم کام کرنی کا نیکی کے یا شرافت کے یا عبادت کے میں نہیں مانا اپنے دوستوں کو بتایا کالوج میں انہیں کہا نانا خبردار اس میں نفاس جانا ہمیں دنیا بنانی ہے ترقی کرنی ہے اور ایک مولوی سا لڑکا پرچا تھا وہ کہتا ہے لیسا لیل انسان اللہ ماسا کوشش کرو دنیا کی طرف تو جب بھی ہمارے ویجید آیت پڑھتے ہیں وہ دنیا کی کوشش کی طرف بھی مائل کرتے ہیں خیر تو وقت گزرتا رہا اور میں کبھی کبھی ان مولوی صاحب کے پاس جاتے ملتا رہا ان مولوی صاحب کا نام تھا مفتی محمد حسن وہ ہمارے بہت جید عالم تھے اور انہوں نے بڑے اونچے اونچے کام کی آپ نے دیکھا ہوگا فیروز پر روڈ پر وہ جامعہ اشرف اس کی بنیاد انہیں نہیں رکھی تھی اور انہیں کی سپرویجن میں وہ اتنی بڑی شنیورسٹی بنی تو ان کے جو مریدین تھے ان کے چاہنے والے جو تھے جس میں میرے مامو بھی شامل تھے وہ بار بار ان سے کہتے تھے کہ یہ ٹانگ جو ہے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کسے کٹوا دیا جائے تو وہ متعمل تھے کسی کو دکھاتے نہیں تھے اس کی حیط ایسی ہوگی خود ہی پٹی جو بھی ان کو کرتے تھے اور خود ہی لپیٹ کے کپڑا آ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بڑی فکر کی ان کے مریدین انہوں نے جب بہت زور دیا تو مان گئے انہوں نے کہا کہ اچھا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کٹی نہیں ہے تو پھر کٹ دیں اس میں کیا مزاکہ ہے انہوں نے کہا یہ بڑا آپریشن ہے گھٹنے سے اوپر ران سے کٹی جائے گی کیونکہ اتنی دور پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میں لہور کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے میو ہسپیس اٹھا ہاتھ ہیں تو ہمارے اُس زمانے کے بہت عالی درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے ہیں اور وہ بڑے نامی گرامی سرجن تھے انہوں نے بھی دیکھا مفتی صاحب کو اور یہی رائے دی کہ اس کو تو کٹنا پڑے گا پاکستان پر سے ڈاکٹر جمیت سنگھ کے یہاں لاہور میں بڑے مشہور انہوں نے بھی پہلے رائے دی تھی کہ مانا نہیں تھا یہ مان گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وقت مقرر ہو گیا جیسا کہ آپ لوگ کرتے ہیں صبح کے وقت تو ان کی سرجری میں کرنل اتھاولہ اور ڈاکٹر ریاض قدیر اور کرنل امیر الدین جو سرجریہ تھے یہ ان کی مدد کے لئے تو سب بڑی محبت سے اور طفاق کے ساتھ ان کو لے چاہے تو اب انیستیسس بہت لائق بھوش کرنے والا چاہیے جو بلکل ہما وقت مستعد رہے کہ عمر کے آدمی ہیں تو ان کو کوئی خدشہ نہ ہونے پڑے انیستیسسس کو بلایا تو انہیں کہا مفسی صاحب آپ کو تھوڑی سی تکریف ہو گیا ایک سرینج چپٹی کہا دیں کہنے کے یہ کمیں دیتے ہو ان نے کہا جی یہ اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس سے بہوش کرنا مقصود ہے یہ آپ کے لاہور کا واقع ہے جو میں آپ کو سنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیوں بہوش کیوں کرتے آپ مجھے ان نے کہا جی ٹانک کاتی ہیں اتنی بڑی چاکو چھوڑی سیٹ آری سے بھی کاتنی بڑے گی تو آپ کو تو یہ کہنے کے داکٹ صاحب آپ ایسے کریں آپ مجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیں انہیں سیشیاں وغیرہ نہ دیں مجھے یہ پسند نہیں ہے یہ دخل انداز ہوگا میری ذہن پر اور میں اپنا ذہن سوائے اللہ کے اور کسی کے حوالے کرنا نہیں چاہتا تو آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں انہوں نے کہا سر آپ اپنا کام کیا کریں گے کہنے کے میں اپنا کام جو بھی میرا کام تو وہ موہ پہ کپڑا لے کے لے گئے ڈاکٹر کرنل امیدین کہتے ہیں کہ انہوں نے نشتر سے اس کو تھکلگا کے دیکھا تو ہی واس پویٹ اور جسم کے اندر اس کے کوئی ایسا ریاکشن نہیں تھا جو ایک یعنی ہوشوارے انسان کے اندر کچھ پڑ رہے اور بہت پریشان تھے تینوں دیکھا ڈاکٹر آج کبھی کہتے ہیں کہ ٹانگ کٹ رہی تھی اور اتنا آبران کا تصور ذہن میں رکھتے ہیں انسانی رہن کا اور ڈاکٹر آج کبھی جلدی جلدی ٹانگی لگا رہے اور کرنل اطاولہ جو تھے وہ ڈاکٹر وہ نبس پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اور کچھارا نہیں تھا کہ کیسے پتا چلے کہ ان کا بی پی کہاں چلا گیا تھا چنانچہ جب وہ کام ختم ہو گیا اور انہوں نے پٹھی بان دی اور حیران پریشان تین ڈاکٹر ہمارے ہی ہسپیٹر کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ میاں ہو گیا کام انہوں نے کہا جی ہو گیا کرنگیر آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ کو بڑی تکلیس دی تو خیال جو ہے جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے اور یہ بالکل واقعہ میں بار بار ریپیش کرتا ہوں یہاں کا خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں آ جائے اور یہ جانے کہ mind over matter کیسے ورک کرتا ہے تو یہ ساری مشکلات جو ہم روز پیش آتی رہتی ہیں اور ہم ہاتھی جتنا ڈیل ڈال لے کر اپنے کیلے سے ڈرتے رہتے جو ایک فٹ کا بھی نہیں ہوتا ہے تو ساری مشکلات کو لپیش کے ایک طرف اٹھ دیتے ہیں اسی ہی ہے ہمارے یہاں علم کا اور غور کرنے کا افلت تفکر تفکر کا فکر کرنے کا بڑا حکم آیا ہے گا غور کریں اب تفکر کرنے کے طریقے ہیں نماز روزہ کہا تھی یہ تو عبادات میں آ جاتی ہیں تفکر کرنے کے لئے آپ کو الگ سے جیسے اللہ کہتا ہے کہ جب نماز ادا کرتا ہے پھر میرا ذکر کرو تو ذکر میں داخل ہونے کا آپ دیکھیں نا ذکر سے وہ کہاں مفسی محمد حسن صاحب پہنچ پہ اور کیسے انہوں نے تقویت حاصل کر کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درجوں پہ رہ گی اس طرح سے تو اگر آپ اور میں اور ہم سب اس باریکی کو سمجھنے لگیں کہ مائنڈ کے اوپر میٹر کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے تو پھر آپ ان مشکلات سے خود بخود نکلیں آپ کو کسی بابے کی کسی پیس کی کسی گائیڈ کی ضرور نہیں پڑے اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی